ناظرین ہم اس وقت حسیقاوا میموریل پبلک سکول اینڈ کولیج کریم آباد ہنزا میں ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہم ای سی ڈی کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم بچوں کی کریٹیوٹی اور کس طریقے سے یہاں پہ پڑھاتے ہیں اس کو آپ کے سامنے دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ ای سی ڈی کو ہیڈ کر رہی ہے ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام میرا نام جبلی بانو ہے میرا تعلق کریم آباد سے ہے اور میں اس سکول میں 2007 سے پڑھا رہی ہوں اور میرا ٹیچن ایکسپیرینس کوئی تقریباً پندرہ سولہ سال ہو رہے ہیں اور میں ای سی ڈی ٹرین ٹیچر ہوں میں نے ہاشو فونڈیشن سے ونیئر کا ڈپلومہ لیا ہوا ہے یہاں پہ کتنی کلاسیز ہیں یہاں پہ تین کلاسیز ہیں نرسری ایک کلاس کا جو ہمارا فسٹ ہے نرسری کلاس ہے سکرن کلاس ہے پرپ ون ہے اور تھرڈ کلاس پرپ ٹو جو نرسری کلاس کے بچے ہیں ان کی ایج ڈائی سال سے ساڑھ تین سال تک ہے اور پرپ ون کے جو بچے ہیں ان کی ساڑھ تین سے ساڑھ چار اور پرپ ٹو کے بچے جو اس کلاس کے بعد ون میں چلے جاتے ہیں ساڑھے چار سے ساڑھے پان سال کے بچے ہیں تو یہ کب سے چلا رہے ہیں یہ بہت پہلے سے لے رہے ہیں مثلا جب میں جوئن کیا ہے اس سے پہلے سے ہی تھا یہ تقریبہ نائنٹین نائنٹی سے تو آپ ہمیں کلاس اس کا وزٹ کروائیں گے جی میں انشاءاللہ آپ کو ہر کلاس کے علاقہ وزٹ کرواؤں گی اور ٹیچر سے ملواؤں گی اور بچوں سے بھی ملواؤں گی تو آہی نظرین کلاس رومز میں چلتے ہیں تو وہاں پہ بچے کیا کر رہے ہیں اس وقت Good morning class Hello siek stand up everyone stand up say good morning guests stand up straight up good morning guests good morning good morning guests good morning guests good morning thank you sit down yes sit down now yes you learnt about these numbers کوئلہ جوں کوئلہ جوں medic کوئلہ ڈاللہ ڈالی ڈالے کی starting یatziki ہوں Jamie ڈالا ڈالی 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 surtout کمٹ سچا ٹک ہوں خوبصورت ہے duasی ڈالی 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 ڈال sill vantage ہوا آپ اگل 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 سکتaan کم کوئی چاہم علیب reveal جا رو عبا خرق ہم نرسری کلاس میں ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور دھائی سے تین سال کے بچے یہاں پہ ہیں اس کلاس میں یہاں پہ ایک بچے ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم اچھا کیا نام ہے بیٹا آئیمہ آئیمہ بھی کیا پڑھ کے سنائیں گیا تلاوت اچھا تلاوت کریں گی ٹھیک آپ تلاوت کر کے سنائیں آئوز باللہ ہم تاني وازین بسم اللہ یو بخمان ہم قلتو تجبا سوالا کناتو بخش ممانن یادتو بیلہ تنسو بیلہ بیلہ کلمتا ہے لیبا دیبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انجلس تنسل سنت نم رسول اللہ جلس تنسل ممانن یادتو ممانن یادتو عمالی کنم ملک رسول اللہ کیا نام ہے بیٹا ملک رسول مسود مسود اچھا مسود ہمارے ساتھ ہے ابھی کلاس میں جو پڑھا ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے ہمیں یہاں پہ بیٹھے اوکے یہ کیا ہے وان ہاں یہ سارے پڑھ کے سنائیں ہمیں وان تو چی پور پائن پائن 5 تک ہے نا میت کی کلاس ہے تو 5 تک ان لوگوں نے کانٹنگ سکھی ہے ابھی آپ میں سے کون بتائے گا یہ کیا ہے 5 اور یہ کیا ہے 4 very good یہ کیا ہے 3 very good stand up everyone stand up atu ditat tanza atu ditat atu ditat atu ditat atu ditat elbows big atu ditat atu ditat atu ditat atu ditat atu ditat thumbs up thumbs up elbows big elbows big feet apart atu ditat 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 thumbs up elbows big feet apart atu ditat atu ditat atu ditat atu ditat atu ditat سو ہمارے ساتھ نورسٹری کلاس کے کلاس ٹیچر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں تو میڈم سب سے پہلے آپ بتائیں گے کی آپ کا نام کیا ہے اور کب سے یہاں پہ آپ پڑھا رہی ہے بہت سکریہ میرے نام حسن بانو ہے میں یہاں سے نائنٹین نائنٹی نائن سے پڑھا رہی ہوں میں نے 2005 اور 2006 میں میں نے لیمیس سے مونٹسری ٹریننگ میں نے کیا ہوا ہے اور میں نے ایروپانی کلاس بھی چلائی ہے فیلحال میں ابھی یہاں نرسٹری پڑھا رہی ہوں تقریبا میرا یہاں ایکسپیرینس نائنٹین سال کا ایکسپیرینس ہے بہت اچھا تو آپ نے کلاس کو بھی صحیح طریقے سے ڈکریٹ کیا ہے تو آپ نے جو محنت کی ہے وہ بلکل ہمیں یہاں پہ دکھ رہا ہے دکھائی دے رہا ہے کلاس کو اتنی اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہے تو بچے آپ کو پریشان کرتے ہیں کیا کہیں گی آپی سوال سے نہیں اتنا پریشان تو نہیں کرتے ہیں اگر میں بچوں کے ساتھ میرا اپنی میری جو بہیوئر ہوتی ہے وہ بچوں کی طرح ہی میری ہوتی ہے شروع اس لئے یہ بچے نہ مجھے بہت پسند کرتے ہیں نائنٹین نائنٹین نائن سے تو آپ ٹیشنگ کر رہی ہے تو تب کے بچے ابھی کس مقام پہ ہے آپ کہاں دیکھتی ہو ان کو میں جو میرے اس دن بھی ایک ہفتہ پہلے ادھر آئے تھے میں پڑھا رہی تھی وہ شاید کلاس پیلوز تھے میرے ٹائم پہ ابھی ان کی شادی ہو کے ادھر آئے تھے میرے ان کو پہچانا نہیں وہ آکے مجھ سے انٹریکشن کیا لیکن یہ بتایا نہیں کہ وہ میرے سٹوڈنٹس ہیں وہ باہر شاید امریکہ میں تھے وہ ادھر سے آئے اور مجھ سے ملنا آئے پہلے مجھے انہوں نے بتایا نہیں میں ان کو پہچانا نہیں ظاہر وہ اب بڑے ہوئے تھے پھر انہوں نے انٹریکشن کی ٹیچر ہم آپ کے سٹوڈنٹس ہیں آپ نے ہم ای سیڈی میں پڑھایا تھا تو اس سٹوڈنٹ نے کہا میں امریکہ میں جوب کر رہا ہوں وہاں ہوں اپنے فیملی کے ساتھ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کہ میں بتا نہیں سکتے بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت فقر کی بات ہے میرے لئے تو بہت فقر کی بات ہے تو اتنے اچھے موقع پر وہ لوگ ابھی ہیں تو آپ کس طریقے سے بچوں میں جو چھپی صلاحیتیں ہیں ان کو کس طریقے سے نکھارنے کی کوشش کرتی ہیں کیا آپ ان صلاحیتوں کو ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ڈسکس کرتی ہیں جی ہاں ہمارے یہاں یہ مانت کے انڈ میں سٹڑے جو ہوتا ہے اس میں چھٹی ہوتی ہے بچوں کو پھر پیرنٹس کے ساتھ باقیدہ ہماری میٹنگ ہوتی ہیں اور ان کا سارا ہم پرفارمنس تیار کرتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں ان کو اچھا آپ نے ابھی تک ایسا ہوا کہ ان بچوں کو ایک ڈرائنگ میں تیز ہیں تو ایک سپیکنگ میں ایک رائٹن میں تو اس لحاظ سے آپ نے جس طریقے سے اس کو جج کیا ہے کیا اسی طریقے سے وہ اس فیلڈ میں گیا ہے جی ہاں گئی ہیں بہت سارے گئی ہیں ایون جو بچہ بہت پہلے نرسی میں ہوتا تھا وہ نا گانا بہت زیادہ گاتے تھے اور بجاتے تھے ہر چیزوں سے جو بھی اس کلاس میں جو بھی ان کے سامنے آئے جو بجاتے تھے وہ ابھی میوزک میں میوزیشن ہو گئی ہیں اور جو سنگ زیادہ کرتے ہیں وہ کرتے تھے وہ سنگنگ میں مشہور ہیں اچھا بہت اچھا تو تینکیو میڈم کہ آپ نے ہمیں وقت تینکیو تینکیو میڈم یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیز لگا کے یہاں پہ الگ پارٹیشن کیا ہے کلاس کے اندر ہی تو ایسا کرنے کی کیا وجہ ہے میموزیس کا الگ مقصد ہے ادھر یہ ہم نے چیز لگائے ہیں اس کا بھی الگ ایم ہے اور یہاں یہ دیکھ رہی ہیں یہ فلور پہ کام کرتے ہیں یہ الگ ایم ہے بچے چیز پر بیٹھ کے لکھنا بہت پسند کرتے ہیں یہ ایزا ٹیبل ہے ٹیبل پہ ان کو جب ہم وقت دیتے ہیں تو چیز پہ بیٹھ کے ایسی لی یہ لوگ پینسل ہاتھ میں رکھ کے یہاں کام کرتے ہیں اگر ہم نیچے فلور پر پینسل دیا جائے ان کو تو یہ لیٹ کے زیادہ تر کرتے ہیں لیٹ کر بچوں کا لکھنا ان کے لیے خطرہ ہوتا ہے خطرہ کی اس طرح جب یہ لیٹ کے اس طرح وہ پینسل ہاتھ میں رکھتے ہیں تو پینسل وہ آنکھ میں لگنے کا بھی چانس ہوتا ہے آنکھ میں بھی اور موہ میں بھی اس لیے یہ ہم نے پارٹیشن کیا ہے سب سے جو انٹریسٹنگ بات ہوتی ہے وہ بچے چیز پر بیٹھنا بہت پسند کرتے ہیں اس لیے ان کو جب بھی چاہتے ہیں یہ بچے انڈیپینڈنٹلی آکے چیز پہ بیٹھتے ہیں چیز پہ بیٹھتے ہیں یہ ٹیبل جی سمین بنایا ہے تو ٹیبل پہ یہ لوگ آکے کام کرتے ہیں اور یہ نیچے جو ہے یہ لارنی میٹھے آکے جب بھی ہم مثلا میں آج اس کو ان کو آج میں اے پڑھاتی ہوں تو فائنڈ آوٹ کے لیے ان کو یہاں لے کے بچوں سے کوئیسن کر چوں شو می اے ویرز ہے تو جا کے بچے پوائنٹ آوٹ کرتے ہیں اور مجھے دکھاتے ہیں اور میں نے یہاں آپ یہ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے رائن ٹی وائپ کا میں نے ایدھر ایک آئیڈیا بنایا ہے آنی چھاٹ پہ میں نے حروف نیزی بنایا ہے اور یہ بیسک لیٹرز ہم پہلے پڑھاتے ہیں بیسک لیٹرز ہیں پھر جب یہ بچے ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو جب ریکیگنیشن ہوتی ہے تب ہم پھر ایس سٹار سیکونس میں ہم پڑھاتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کوگنیٹو ڈیولپنٹ کے لیے میں نے یہ بنایا ہے باہر پلاسٹک ہے بچے آکے ان کے سپیشل مارکرز ہیں ٹیچر وہ دکھا دیں بچے آکے ان کے ہینڈ اور آئیڈیشن کے مطابق مارکرز ہیں تو آکے بچے ٹریس کرتے ہیں پھر وائپ کرتے ہیں پھر ٹریس کرتے ہیں پھر وائپ کرتے ہیں بچے سارے بچوں کے لیے سارے مارکرز ہیں سارے بچوں کے لیے یہ مارکرز ہیں لانکہ بچے ایدھر وائپ کرتے ہیں لکھتے ہیں وائپ کرتے ہیں یہ رائٹ وائپ کورنر ہے اور ادھر میں نے کوگنیٹیو برین ڈیولاکمنٹ ایکٹیوٹیز میں نے بنائی ہیں یہ دیکھ سکتی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں یہ ادھر سن بنا ہوا ہے ادھر فل سن ہے ادھر یہ ان کے یہ کیا کہتے ہیں شیوز بنا نہیں یہ ریز جو ریز ہیں ریز یہاں نہیں بنے ہوئے بچے پہلے سن کو دیکھیں گے وہ مکمل ہے ادھر یہاں مکمل نہیں ہے میس پارٹ ہے تو آپ ان کو ٹاست دیتی ہیں کہ وہاں ریز بنائیں بس یہاں آکے اس کو دیکھیں سوچ کے یہ ریز بنائیں گے سن نیچے یہ ٹری ہے ٹری میں اپلز نہیں ہیں آکے یہاں ٹری میں اپلز بنائیں گے میسنگ پارٹ سے اس کو برین ڈیولاکمنٹ کے چاہتے ہیں اچھا بہت ہی زبردست ہے وائپ کرتے ہیں لکھتے ہیں وائپ کرتے ہیں بچے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے یہ چیزیں سکھانے کی کوشش کی ہیں اور کلاز میں آپ نے ڈسپلے کیے ہیں تو تھنکیو سو مچ میڈم تھنکیو 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 بیریمیٹس گڑ مورنین گڑ مورنین اسلام علیکم اسلام علیکم گیس اسلام علیکم گیس والیکم سلام کیا حالے بچوں ٹھیک ہو کیا کریں ابھی کاؤنٹین میت کی کلاس ہے کونسی کلاس بچوں کو بچوں کا plenty ناظرین اس وقت ہم ایسٹی ون میں ہے تو یہاں پہ ٹیچر کچھ ایکٹیوٹیز کروا رہی ہے کیا کر رہی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے میڈم شکر اللہ کا ہم سب ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے میں سمینہ شفت ایم بی اے مانٹی سری ٹیچر ایم ڈیپلومہ ایم مانٹی سری لندن مانٹی سری اسلام آبار تو آپ یہاں پہ پڑھا رہی ہے ابھی ایکٹیوٹی کروا رہی ہے ہاتھ پہ یہ جو پینٹ ہو رہا ہے کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد بچوں کو اٹریکشن کلاس میں موٹیویشن کر کے لیے اور ان کو مزید ان کے انٹریسٹ بڑھانے کے لیے میں ایکٹیوٹی کروا رہی ہوں یہ ہینڈ پینٹنگ ہے ہینڈ پینٹنگ میں میں نے کچھ مچھلی کی طرح میں نے ڈیزائن کیا ہے ان کے لیے اس طرح ان کے انٹریسٹ بڑھتی ہے خوشی سے کلاس آتے ہیں اس لیے میں کربا رہی ہوں اس کے علاوہ کوئی اور ریزن تو نہیں ہے کلر فل چیزوں سے بچے اٹریکشن زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اٹریکشن کے لیے ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یہاں پہ ہم اس کو رہنے دے نا اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا میزا احمد تو آپ نے یہ ہاتھ پہ پینٹ کیا ہے آپ کو اچھے لگتا ہے تو کونسا کلر زیادہ پسند ہے آپ کو یہ لو آپ کو پینٹ کو پہنٹ پسند ہے ہے کیا را کر سکتی ہے فش ہاتھ دکتے ہمارے لئے فش ڈرو کرے گی ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے فش کریں ستاک کے اوڈر 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 huriggling دون دون تتاو غارشر و بعد فوریس Net تت انتظار أسیر بہت خوبصورت فش بنائی ہے یہ آپ نے یہاں بنائی ہے اب یہ خود ایک بنائی ہے شاواز نیچے ایک دوبارہ سے بنائی ہے بنائی ہے بنائی ہے شاواز اس در سے لئے کی جاؤنا یہ چھو یہ چھو یہ چھو یہ چھو 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 کیا نام ہے بیٹا سالیہ سالیہ کیا کر رہی ہے اب یہاں پہ ون ٹو ون ٹو کاؤنٹ کر رہی ہے کون سا نمبر ہے یہ کون سا نمبر ہے یہ بتاؤں شاواز ون فائی فیفٹین ون فائی فیفٹین ابھی یہ کیا ہے یہ کاؤنٹ کروں گی نا ابھی فیفٹین یہ کیا ہے اچھا اب کیا کر رہی ہے ابھی کر کے دکھاؤ شاواز ابھی پہتھا ہوں کیا کر رہے کاؤنٹ کر رہی ہے شاواز کو پہتھا ہے کھانٹ کر رہی ہے کھانٹ کر رہی ہے کھانٹ کر رہا ہے اچھا اچھا ابھی 1 5 15 ہاں ٹھیک رکھیں جلدی جلدی رکھیں complete کر دو شاباش موسیقی 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 آفان کیا کیا آپ نے یہاں پہ یہ کیا کیا آپ ہمیں بتائیں 1515 1515 ویری گوڈ ایکسلینٹ اور کس نے کمپلیٹ کیا ہے یہاں پہ جینیا جینیا کیا کیا آپ نے یہاں پہ پڑ کر سنو شباش 15 15 ویری گوڈ سب سے بہلا ہمیں بتائیں گے ای سی ڈی کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے جی ای سی ڈی جو ہے ہمارے سسٹن میں نرسری کلاس سے لے کے پرپ ٹو تک ہیں ہمارے پاس بچے ڈائی سے لے کے پائن سال تک ہمارے پاس بچے ہیں ان میں میں پرپ ٹیچر ہوں اور میں کوشش کر رہی ہوں بچوں کو مٹھیل کے زیادی نو کوسٹ لو کوسٹ مٹھیل میں یوز کرتی ہوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مائسز کا کلرفل کیا ہے ان کو سکھانے کے بعد میں نے اکٹیوٹی مائسز کو فلور اکٹیوٹی میں نے تیار کیا ہوا ہے فلور اکٹیوٹی میں میں مائسز دے رہی ہوں جو پڑھا رہی ہوں اپ mass مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو مختلف ایکٹیوٹیز یعنی کلرفل چیزوں کے ذریعے نو کوس لو کوس مٹیریل جو ہمارے گھروں پہ پڑے ہیں ان کو لا کے یوٹیلائز کرنا پھر بچوں کو مزید فرنش کرنا کہ وہ بچے زیادہ اٹرکشن کے چھو آگے جائیں گے ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ای سیڈی میں کہ بچہ کہاں تک ہوئی سکتا ہے ای سیڈی کہ ای سیڈی میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے کلاسز میں ایڈیاز ہم لوگوں نے بنائے ہیں سائنس کا آٹھ کا میٹس کا انگلیش کے اس طرح کے ایڈیاز ہیں ایڈیاز میں جا کے بچے خود کنسٹرکٹ کر رہے ہیں میٹیریل کے ذریعے جو میٹیریل کنسٹرکٹیو مٹیریل ہیں ان کے ذریعے بچہ سیکھ کے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے وہ کیا بندہ آگے جاіяکے کیا کر سکتا ہے آگے جا کے مٹیریل کے پر ہم اسیڈی میں کوشش کر رہے ہیں کہ بچے کو اسیڈی کے تین سال میں ہم کوشش کر رہے ہیں اس بچے کو اوپر کام کرنی کی اسی طرح ہم مختلف آرکھ کے ذریعے اسی طرح ہم بچوں کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں صرف رائٹنگ ریڈنگ رائٹنگ کی طرف نہیں ہماری جو سسٹم میں ہے پورا ہولیسٹک دیولاپنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کھیل کے ذریعے بچوں کو آؤٹڈور انڈور ایکٹیوٹیز کے ذریعے ہمیں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان میں چھپی جو سلاحیات ہیں ان کو نکارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت تھنکیو آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور آپ نے اپنا جو نولیش ہے وہ ہمارے ساتھ شکریہ تو آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم میڈام کیا ہلے بچوں ٹک 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 خریت سے ہے آپ سب آچھا کیا ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ آج بھی ووالز پڑھا رہی تھے آچھا تو ووالز جی ٹھیک ہے تو آج ان کا پریزنٹیشن ایج گروپ کیا ہے ان کی ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ کے بچے ہیں ihard کچھ پatever منٹوں کو جد بہت Prevention تو یہاں پہ ووالز سیکھ رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام اپکا علیبہ علیبہ کیا سنائیں گے ابھی ووالز اچھا کیا سنا ہو پڑھے گے ملانی کے سابق بہت منجل ایک رہان کیا سنا ہو رہان کیا سنائیں گے ابھی سارے مل کے کیا کریں گے کلک کریں گے اسلام علیکم کیا حال ہے بیٹا ٹھیک ہوں ٹھیک ہے تو کیا نام ہے آپ کا ایرہ کیا نام ہے آپ کا ایرہ اچھا ایرہ نام ہے ایرہ ہمیں کچھ سنانا چاہتی ہیں کیا سنائیں گی بیٹا ایرہ ایرہ two spelling اوکی انم بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ ہیں کیا سنانا چاہتی ہے انم اچھا تو three letter words سنانا چاہتی ہے تو پڑھ کے سنائیں شابش بی اے تی بیٹ 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 میڈم سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ایسی ڈی ہے اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی ڈی ای ایک ایڈوکیشن سسٹم آلی چائر ایڈوکیشن سسٹم اس کو بولتے ہیں یہ ایک ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر الگ الگ کے میتھرز ہیں مثلا ہائی سکوپ ٹیچین اپروچ ہے کینڈر گارڈن سسٹم ہے منٹسوری سسٹم ہے اور نرسلی سسٹم یہ الگ الگ اپروچیشن ہیں اور مثلا ہائی سکوپ ٹیچین کو ڈیویڈ ویکارڈ نے لکھا ہوا ہے جس میں بچوں کو فریڈم ملتی ہے اور منٹسوری میں فکس مٹیریل ہے یہ ماریا منٹسوری ایک تھی جس نے ان مٹیریل کو تیار کی ہے جو ان کے ان مٹیریل کے ذریعے ہم بچوں کو پڑھا لیتے ہیں یہ زیرو سے ایر ٹک کے بچوں کو کیا جاتا ہے کیونکہ اللی چائل ہے بچہ جب ماں پیٹ سے ہوتی ہے تو اس طب سے یہ شروع ہو جاتی ہے کہ ماں کو اپنے بچے کیس طرح سے پرورش کرنی ہے تربیت دینی ہے یہ سٹارٹ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور جاکہ یہ بچے ان کے گریجوالی جب یہ برن ہوتی ہے یا ہوتا ہے تو تب سے ان کی وہ الگ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں ان میں اچھا تو یہ جو ایسیڈی لیول ہے یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ بچوں میں جو چھپی ہوئی قدرتری صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے کے لیے ان کو اچھاگر کرنے کے لیے تو یہ بچے جو ہیں اس لیول میں بہت ہی زیادہ شرارتی ہوتے ہیں کسی کے نہیں سنتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ ہی کرنے کی کوشش کر دی ہیں تو آپ کو تنگ کرتے ہیں یا اس قسم کی کوئی مسئلے درپیش ہوتے ہیں آپ کو اب تک میرے ایکسپیرینس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے لیکن ایسا کنا چاہیے جو بچہ چاہتا ہے اس کو وہ ہی کرنا چاہیے وہ ٹیچر کو بھی پیرنس کو بھی کسی کو بھی بچے کی جو ضروریات ہیں وہ جو چاہتا ہے اس کو وہ ہی کروانا چاہیے کیونکہ اسی کے ذریعے سے بچے کے اندر گرومن ہوتی ہے اور بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے بچے کونفرنس ہوتا ہے بچے میں ایک اچھا سٹوڈنٹ بنتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو یہ جو ریسورسز یا فیسلٹیز ہیں ان کے حوالے سے کوئی آپ کو مشکلات ادھر پیشنے دیئے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے اللہ کے فضل سے کیونکہ ہم وہ سکاوہ سکول میں آپ کو پتا ہے کہ مٹریل کا یا رسورس کا ہمیں پروائیڈ کر لیتے ہیں اور ہمیں ان کو استعمال کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم باقیدگی سے اپنے ایکٹیوٹیز کے ذریعے سے یا دوسرے ڈیکوریشن کے ذریعے سے ہم ان کو استعمال کر لیتے ہیں اچھا اوورال آپ پیرنٹس کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیے پیرنٹس کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو جو خاص کر چھوٹے بچے ہوتے ہیں مثلاً ٹو اینڈ ہاف سے لے کر آٹھ سال تک کہ بچوں کو سپیشل اٹینشن دیں کیونکہ ان کے گرومنگ کا جو سٹیج ہے یہی ہے اور ان کو زیتنا بھی آپ پروائیٹیوٹیز میں یا دوسرے چیزوں میں انوال کرنا چاہیے ان کو انوال کر لیں